موسیقی 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 دیوبند سے آج ہم الدرس السادس عشر کا آغاز کریں گے الدرس السادس عشر پیج نمبر نائنٹی ٹو دروس اللغت العربی لغیر الناطقین بیہا الجزء الاول پارٹ ون تو سب سے پہلے ہمیں اس سبق میں یہ سمجھنا ہے کہ اس سبق کی مین گریمیٹیکل تھیوری کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سبق میں کچھ بہت ہی اہم قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی تھیوری جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک کنسپ پائے جاتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں آقل اور غیر آقل اسم اس میں آقل اور غیر آقل آقل اور غیر آقل اسم ایک کنسپ پائے جاتا ہے عربی زبان میں آقل کے معنی ہوتے ہیں عقل والا اور غیر آقل کے معنی ہوتے ہیں جو عقل نہ رکھتا ہو انگلیش میں اس کو بولتے ہیں ریشنل ناؤن آقل کو اور غیر آقل کو بولتے ہیں ایرائشنل ناؤن ریشنل ناؤن بولتے ہیں آقل اسم کو اور ایرائشنل ناؤن بولتے ہیں غیر آقل اسم کو اسی طریقے سے ایرائشنل ناؤن کو نون انٹیلیجنٹ ناؤن اور آقری اسم کو انتلیجن ناؤن بھی کہتے ہیں so broadly speaking in Arabic language the nouns are classified into two rational nouns and irrational nouns rational noun is also known as intelligent noun and irrational noun is also known as non-intelligent noun rational noun is called in Arabic as عاقل and irrational is called as غیر عاقل اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس ناؤن کو irrational کہا جائے گا اور کس کو rational کہا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ عرب اسکولرز کے مطابق انسان اور فرشتے انسان فرشتے جنات اور شیطان یہ سب کے سب rational noun کی کٹیگری میں آتے ہیں انسان فرشتے جنات اور شیطان یہ سب کے سب rational noun کی کٹیگری میں آتے ہیں یعنی آقل noun کی کٹیگری میں آتے ہیں یعنی وہ کٹیگری nouns کی جو عقل رکھنے والے ہیں intelligent nouns کے زمرے میں آتے ہیں یہ سب اور وہ noun جو irrational کہہ جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب irrational ہیں تو ایک بار پھر میں دہرانا چاہوں گا کہ عربی زبان میں nouns کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک آقل noun اور ایک غیر آقل noun آقل کو rational اور intelligent بھی کہا جاتا ہے اور غیر آقل کو irrational اور non-intelligent بھی کہا جاتا ہے عرب اسکولرز نے آقل یا rational یا intelligent noun کے تحت کی کلیسیفیکیشن یا کٹیگری میں انسان فرشتوں اور جناتوں اور شیطانوں کو رکھا ہے اس کے علاوہ جتنے nouns Arabic language میں ہیں وہ سب کے سب غیر آقل ہیں irrational ہیں اور non-intelligent ہیں یہ تو concept ہوا this was the concept of rational noun and irrational noun آقل noun and غیر آقل noun اب رول میں آ رہا ہے now we have to discuss the main grammatical concept of Arabic language رول یہ ہے کہ اگر کوئی noun ہے اور وہ irrational ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ plural ہے سنٹنس میں جب ہم استعمال کریں گے irrational noun کو plural form میں تو وہ feminine singular کے درجے میں ہوگی لیکن جو rational noun کی plural ہوگی اسے plural ہی اترے ڈیل کیا جائے گا اس کے ساتھ ایک بار پھر میں رول کو دور آتا ہوں کہ irrational noun کی جو plural ہوتی ہے وہ feminine singular کے درجے میں ہوتی ہے اور جو rational noun کی plural ہوتی ہے تو وہ تو plural ہی کے درجے میں ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو adjectives ہوں گی اس کے ساتھ جو صفت وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ جو چیزیں بھی استعمال کی جائیں گی وہ سب کے سب plural ہی کے انداز سے استعمال کی جائیں گی اور irrational noun کی جو plural ہوگی اس کو feminine کے درجے میں رکھا جائے گا اچھا اس کی مثال دیکھئے مثال یہ ہے کہ آپ نے کہا پالبن جدیدن ایک نیا اسٹوڈنٹ اور پھر آپ نے کہا کہ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ تو آپ نے کہا طلابن جدیدن پالبن جدیدن نیا اسٹوڈنٹ طلابن جددن بہت سارے نئے اسٹوڈنٹ تو طلابن جو یہ plural ہے یہ rational noun ہے اور اس کی جو adjective ہے جدیدن اس کی جو plural تھی آپ نے وہ استعمال کیا کیونکہ طلابن جو plural ہے وہ rational کی plural ہے تو اس کی جو adjective ہوگی وہ بھی plural ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا noun آ جائے موصوف بن کر جو irrational ہو تو اس کی جو adjective ہوگی وہ singular feminine ہوگی کیونکہ جیسا کہ رول ابھی آپ کو بتایا گیا کہ irrational plural یا غیر آقل plural وہ واحد مونس کے درجے میں ہوتی ہے feminine singular کے درجے میں ہوتی ہے اب اس کی مثال لیجئے کتابن جدیدن ہے ایک نئی کتاب بالکل نورمل سی سنٹنس ہے لیکن اگر آپ اسے کہنا شروع کرتے ہیں کہ بہت سی نئی کتاب ہیں تو یہ ہو جائے گا کتبن جدیدتن بہت ساری نئی کتاب ہیں کتبن جدیدتن کتبن جدیدتن آپ نے کہا کتبن جددن آپ کو نہیں کہنا ہے جدیدتن واحد مونس use کرنا ہے because کتبن is the plural of کتابن and کتابن is a non-intelligent noun this is an irrational noun یہ concept ہو گیا آپ کا یہ concept کورے طور پر clear ہو گیا اب ہم دوسرا ایک اور concept explain کرنا چاہیں گے وہ concept یہ ہے کہ آپ نے پیچھے بہت سارے plural کے patterns cover کر لی ہیں plural کے بہت سارے patterns آپ کو دیئے گئے you are given multiple forms of plurals in arabic language whether they were sound plurals or the broken plurals you had a number of the formats a number of patterns یہاں پر ایک pattern آپ کو دیا جا رہا ہے اور وہ ہے مفاعل مفاعل ایک word ہے ایک pattern ہے اس کے pattern پہ جو بھی آئے گا وہ plural ہوگا ایسے مساجد ہے دفاتر ہے مقاتب ہے اور یہ جو پیٹر ہوتا ہے پلورل کا مفاعل کی وزن پر ایک ناؤن which comes on the pattern of مفاعل that is also a deep throat and that will not have تنوین and کسرہ according to the rule any noun that comes on this pattern مفاعل like مساجد دفاتر and مقاتب so they are plurals because they are on the pattern of مفاعل مفاعل that is a pet word so anything which comes on this pattern that will be treated as a deep throat and that will not accept تنوین and کسرہ okay so this was this second important grammatical concept which we just discussed یہ دو پوائنٹ تھے اب اس کے بعد ہم main text کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الدرس السادس آشر سولہما سبق المدررسو ٹیچر نے کہا لمن حادی الاقلام یا محمد اے محمد یہ قلمیں کس کی ہیں دیکھیں حادی الاقلامو کہا گیا حاولائی الاقلامو نہیں کہا گیا اقلام جو پلورل ہے یہ ایرائشنل پلورل ہے اسی لیے اس کے لیے جو پرناؤن استعمال کیا گیا وہ فیمنین سنگلر یوز کیا گیا حادی ہی لائیا گیا حاولائی نہیں لائیا گیا لمن حادی الاقلامو یا محمد اے محمد یہ قلمیں کس کی ہیں او محمد who do these pens belong to محمد نے کہا ہی یا لی یا استاذ اے استاذ وہ میری ہیں وہ استاذ they are mine ہی یا لی آپ نے کہا وہ میری ہیں حالانکہ آپ اقلام کی طرف ریفر کر رہی ہیں اقلام پلورل ہے تو ہی یا کی جگہ پہ ہننا یا ہم ہونا چاہیے تھا لیکن آپ جو رول بتایا گیا کہ جو بھی ایرائشنل ناؤن ہوگا عربیک لینگویج میں پلورل اسے فیمنین سنگلر کے درجے میں رکھا جائے گا تو اسی لیے ہی یا جو فیمنین سیمولر پروناؤن ہے اس کو یوز کیا گیا یہاں پر ہی یا لی یا استاذ اے استاذ وہ میری ہیں مدرس نے کہا ہی یا جمیلت انجدہ یہ بہت خوبصورت ہیں دیکھیں پھر ہی یا لائے گیا پھر اس رول کو اپلائی کیا گیا دیکھیں They are very beautiful وَحَادِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ اَحِيَا لَقَ اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں and these new books are they yours do they belong to you الْكُتُبُ الْجَدِدَةُ مِن بھی آپ دیکھئے الْكُتُبُ یہ پلورل ہے لیکن ایرائشنل پلورل ہے اسی لیے جو اس کی اجیکٹیو لائی گئی وہ فیمنین سنگلر لائی گئی الْكُتُبُ الْجُدُدُ محمد نے کہا نہیں وہ حامد کی ہیں پھر یہاں بھی دیکھئے یہ حامد کی ہیں یہاں پر ہیا کو فیمنین لائے گئے حالانکہ آپ ریفر کر رہی ہیں اقلام کی طرف جو کہ پلورل ہے المدرسو ٹیسر نے کہا اینا دفاتركم یا اخوان اے بھائیو آپ لوگوں کی نوٹ بکس کہاں ہیں اے بھائیو آپ لوگوں کی نوٹ بکس کہاں ہیں آلی نے کہا ہیا ہنا علی حاد المکتبی وہ یہاں ٹیبل پر ہیں وہ یہاں ٹیبل پر ہیں تو ہیا آپ نے فیلیوز کر لیا اور یہ دفاتر کیلئے آپ نے یوز کیا حالانکہ دفاتر پلورل ہے تو دفاتر پلورل ہے اس کے باوجود جو آپ پروناؤن اس کے لئے یوز کر رہی ہیں وہ فیمنین سنولر کی یوز کر رہی ہیں تو پھر دوبارہ میں آپ کو سمرائز کر رہا ہوں کہ عربک لینگویج میں ایریشنل پلورل نون انٹیلیجن پلورل یا غیر آقل پلورل فیمنین سنولر کے درجے میں ہوتی ہے ایک لفظ میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایریشنل پلورل فیمنین سنولر ہے ختم اس کو اسی حساب سے اسٹیٹس دیا جائے گا اس کی ایجیکٹیوز یا اس کے لئے پروناؤن یا ورپ جو استعمال ہوں گی وہ یہ سمجھ کی استعمال کی جائیں گی کہ یہ واحد معنی سے فیمنین سنولر ہے آگے بڑھتے ہیں آنے والی اگزامپلز پر غور کریں اب اس میں دیکھئے اسی کنسپٹ کو ریشنل اور ایریشنل والا جو کنسپٹ ہے اس کو اپلائی کیا جائے گئے ہاں پر المفرد سنولر یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے ہوا من بلجی کا وہ بلجیم سے ہے this is a new student he is from بلجیم okay all right بالکل نورمل سنٹنس ہے الجمع پلورل اب جب لائے گیا یہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں ہم من بلجی کا وہ بلجیم سے ہیں these are new students they are from بلجیم یہاں پر طلاب جدیدہ آپ نہیں کہہ سکتی ہیں جدد لانا ہے یعنی پلورل ہی لانا ہے طلاب پلورل ہے تو اس کی صفت بھی پلورل ہونی چاہیے کیونکہ طلاب ریشنل ناؤن ہے انٹلیجن ناؤن ہے تو اس کی جو پلورل ہوگی accordingly پلورل ہوگی آگے دیکھئے اب مین کنسپٹ اس سبق کا جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے المفرد سنولر حادہ کتابن جدیدن this is a new book خوا من بلجی کا وہ بلجیم سے ہے this is a normal sentence لیکن اب دیکھنا ہے آپ کو الجمع اس کی جو پلورل ہوگی حادہی کتبن جدیدہ these are new books ایک کتبن irrational plural ہے اور جدیدتن اسی لئے feminine سنولر لائے گیا ہیا من بلجی کا and they are from بلجیم تو یہاں حادہی جدیدتن اور ہیا تین جگہ you had to make the changes in three places because the noun which you have used in this sentence that is irrational that is non-intelligent that is غیر اقل contrary to the previous sentence like هاولائی تولاب جدید ہم من بلجی کا in this sentence the تولاب this noun is rational so هاولائی was plural جدید was plural and ہم was plural everything was in the plural form but here your thing is in the feminine singular form because the main noun that has been used in this sentence that is irrational so simple آگے بڑھتے ہیں آگے اب آپ کے لئے بہت سارے words اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں اس کی آپ کو practice کرنی ہے how will مبتدہ فی کل من الجمل الات یا جمع کنورٹ this subject in each of the following sentences into plural plural میں کنورٹ کرنا ہے مثال حادہ بیتن یہ ایک گھر ہے حادہ بیتن یہ سب گھر ہیں this is a house and these are houses تو دیکھیں حادہ بیتن یہ ایک گھر ہے تو normal ہوا singular میں اس کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے اصل جو یہ rule ظاہر ہوتا ہے وہ جا کے plural میں ظاہر ہوتا ہے اب حادہ بیتن جب آپ نے اسے کہا حادہ بیتن کو تو اب یہاں پر حادہ کو حادہ ہی کر دیا گیا کیونکہ بیتن کی جو plural بیتن ہے وہ irrational ہے تو اسی لیے جو pronoun اس کے ساتھ یوز کی جائے گی وہ بھی feminine similar ہوگی اب اسی pattern پر بہت ساری چیزیں آگے دی ہوئی ہیں ان سب پہ آپ غور کریں نمبر ایک یہ ایک ستارہ ہے اب اس کی جو plural آئے گی وہ اب دیکھیں یہ سب ایسے ہی ہوتے ہوئے جائے گا سب کو feminine similar کے درجے میں رکھا گیا ہے یہ ایک سبق ہے یہ سب اسباق ہیں نمبر تری ہادا پلم یہ سب پلمیں ہیں نمبر چار یہ ایک دروازہ ہے یہ سب دروازے ہیں یہ سب نمبر نمبر نحر یہ ایک ندی ہے یہ سب نہرے ہیں نمبر چھے ہادا جبلن یہ ایک پہاڑ ہے ہادی ہی جبلن یہ سب پہاڑ ہیں ہادا جبلن this is a mountain these are mountains نمبر ساتھ ہادا کلبن this is a dog یہ ایک کتہ ہے کلاب ہادی ہی کلاب these are dogs یہ سب کتے ہیں نمبر آٹھ ہادا بحرن this is a sea یہ ایک سمندر ہے and ہادی بحرن these are seas یہ سب بہت سے سمندر ہیں نمبر نائن ہادا کتاب this is a book یہ کتاب ہے ہادی ہی کتب these are books نمبر ٹین ہادا حمار یہ ایک گدھا ہے this is a donkey ہادی ہمر these are donkeys یہ سب گدھے ہیں this is a donkey and these are donkeys نمبر گیارہ ہادا سریر this is a bed یہ ایک پلنگ ہے ہادی ہی سرر these are beds یہ سب پلنگ ہیں ہادا دفتر this is a notebook یہ ایک notebook ہے ہادی ہی دفاتی یہ بہت سے نوٹ بک ہیں نمبر تیرہ ہادا مکتب this is a writing table یہ ایک writing table ہے یہ بہت سر writing tables ہیں یہ مکاتب دیکھئے مکاتب اور دفاتر اور آگے جو آرہ فنادق یہ تینوں کے تینوں مفاعل کے pattern پر ہیں ابھی میں نے آپ کے لئے explain کیا کہ اس لسن میں ایک concept جو بتایا گیا ہے وہ مفاعل کے pattern پر آنے پر آنے پلورلز کو بتایا گیا ہے مفاعل کے pattern پر کوئی بھی ناؤ نربک میں آئے گا تو پلورل ہوا کرے گا تو یہ وہی ہیں سب یہ دیکھئے اس پہ ہم تنویر نہیں لاسکتے کیونکہ ڈپ ڈوٹ پہ ہم تنویر نہیں لاسکتے ہیں اور مفاعل کے pattern پہ جو بھی پلورل آتے ہیں وہ سب کے سب ڈپ ڈوٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ہوتل ہے اور نمبر پندرہ یہ گھڑی ہے یہ سب گھڑیاں ہیں یہ ساعات جو پلورل ہے یہ جمع مونس سالیم کی پلورل ہے اب ہم اگلے پہنچ چکے ہیں یہ اسی کا کانٹینیویشن ہے نمبر سترہ یہ ایک پرندہ ہے اور اس کے بعد ہے ایرپلین ایرپلین یہ ایرپلین یہ ایک جہاز نمبر اٹھرہ وہ ایک ستارہ ہے اب آپ کو یہاں کہنا ہے اب تک تو ہاتھ ہاتھ جائے ہو جائے گا دو زار سٹار اور تل کا سیارت وہ ایک کار ہے تو تل کا سیارت ہی رہے گا جہاں پر پہلے ہی سے فیمنین ہے اگر کوئی کیونکہ وہ دور کی طرف اشارہ کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اب یہاں پر وہ قانون آپ کو لاغو کرنا ہے رجل ہے تو اب آپ کو کہنا ہے رجل ہے تو آپ کو کہنا ہے یہ سب مرد ہیں اور نمبر چار کلاب ہے اب آپ کو کہنا ہے اب آگے آپ کرو کلاب یہ کلاب کی جمع ہے اور ایرائشنل پلورل ہے اسی لئے اس کے ساتھ جو آپ پرون استعمال کریں گی وہ فیمینین سیمولر کا پرون ہے ہادی ہی کلاب کہنا یہ سب کتے ہیں دروس یہ سب اسباق ہیں دروس یہ پلورل ہے مدر ریسونہ وہ سب تیچرز ہیں یہ ہا 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 ریشنل انٹیلیجنٹ اور آقل پلورل ہے نمبر ساتھ پہ آئیے اخواتی میری بہنیں تو اب آپ کو کہنا ہے ہا اخواتی کیونکہ بہنیں جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں دیز 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 آئی سیسٹرز اکلام ان ہے تو یہاں پر آپ کو کہنا ہے اکلام یہ نون انٹیلیجنٹ ہے ایرشنل ہے چودہ پہ مارے اشارہ للبعید تو تلکہ نجوم دو زار سٹارز وہ سب ستارے ہیں یہاں تلکہ آپ کو استعمال کرنا ہے اور بنتن یہاں پر استعمال کرنا تلکہ بنتن تلکہ بنتن وہ ایک لڑکی ہے اور بناتن اولائی کا بناتن یہاں آپ تلکہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ریشنل پلورل ہے دو زار نمبر ساتھ در راجتن سائیکل تلکہ در راجتن وہ ایک سائیکل ہے بائسکل اور آٹھ تلکہ در راجتن دو زار بائسکل نمبر نائن سریرن سریرن کے معنی پلنگ ذالکہ سریرن دائیٹ از بیٹ وہ ایک پلنگ ہے اب یہ ہم نے پورا کر لیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے سامنے نمبر دس سرورن تل کا سرورن وہ سب پلنگ ہیں دو زار بیٹ دجاجتن تل کا دجاجتن بیٹ زہن نمبر ٹویل مدر ریسیتن تل کا مدر ریسیتن آہ دائیٹ زی ٹیچر مدر ریسیتن اولائی کا مدر ریسیتن دوز زار فیمل ٹیچر پلورل اولائی کا میں یوز کرنا ہے نمبر شہودہ حاجن ذالک حاجن دائیٹ is a پلگرم وہ ایک حاجی ہے نمبر پندرہ اولائی کا حجاجن دوزار پلگرمز اولائی کا حجاجن نمبر سولہ مسجد ذالک مسجد ذالک مسجد وہ ایک مسجد ہے نمبر سترہ رہے ہیں دوزار کارز اب آپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں کہ آقل کے لیے یعنی انٹلیجن کے لیے جو آقل استعمال کیا جائے گا اب یہ فرق بتا رہے ہیں کی کیسے فرق ہو رہا ہے یہ جو رول آپ انہوں نے سمجھا ہے اس کو دیکھ یہ اسم الاشار للقریب آقل بتا رہے ہیں اب اس کی جو پلورل بنائی گئی تو ہاولائی طلاب ہو گیا دیزار اسٹوڈینٹس ہادہ کی پلورل ہاولائی آگئی اور ہادہی طالبت دیزار اسٹوڈینٹ اس کی پلورل آیا ہاولائی طالبات دیزار اسٹوڈینٹس اچھا اسم الاشار للبعید کے لیے دیکھئے ذالک طالب دیزار اسٹوڈینٹ تو اب فرق یہاں پر دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہازہ اور ہازہی کی جو پلورل ہے وہ ہاولائی ہے وہ استعمال ہوگی آقل کے ساتھ یعنی آقل پلورل کے ساتھ اور ذالکہ اور دلکہ کی جو پلورل ہے اولائی کا وہ آقل پلورل کے ساتھ استعمال ہوگی اچھا غیر آقل کے لئے دیکھئے غیر آقل کی مثال دے رہے ہیں اسماع الاشارہ لیل قریبی غیر الاقل یہ ایک گھر ہے یہ سب گھر ہے یہ ہاں آئے بظاہر ہاولائی بیوت ہونا چاہیئے تھا لیکن بیوت چون کی ایریشنل ہے اس لیے حاضی لائے گیا حاضی سیارت اسی سیارت یہاں لائے گیا اچھا اسی طریقے سے آگے دیکھئے آگے دالی کا بیوت وہ ایک گھر ہے دالی کا بیوت وہ ایک گھر ہے تل کا بیوت وہ سب گھر ہیں یہ اس کی پلورل ہے بیوت کی تو اولائی کا بیوت نہیں استعمال کیا گیا تل کا استعمال کیا گیا کیونکہ بیوت ایریشنل ہے ایریشنل کو سنگلر کے درجے میں رکھتے ہوئے تل کا استعمال کیا گیا اور تل کا سیارت وہ ایک کار ہے اور پھر تل کا سیارت وہ سب کار ہیں تو یہ جو رول تھا یہ اس مکمل طور پر سب کچھ سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ یہی ہم رکھتے ہیں جلدی اگلے سب ہم ملتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ